جعفر حسین صاحب کا سوال ہے، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صوفی مسلم ہے اور یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے سوال کیا ہے کہ موسیقی کے بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیں کہ موسیقی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ موسیقی نہ تو حلال ہے نہ ہی حرام۔ وہ موسیقی جو اللہ کے قریب کرے وہ حلال ہے اور جو اللہ سے دور کرے وہ حرام ہے۔ صحیح ہے، داتا صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ برکل برحق ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ موسیقی کے اوپر تاریخ کے مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے۔ یہ زمانہِ جدید تک آتے ہیں کہ موسیقی کو بہت سے لوگوں نے غلط کیوں سمجھا ہے۔ اور کچھ احادیث میں موسیقی کے بارے میں جو موسیقی کا ذکر آیا ہے، اُس کی وجہ کیا ہے؟ کھانا کھانا حرام ہے یا حلال ہے۔ لیکن آپ اپنی بیگم کے ساتھ سارے کپڑے اتار کے کھانا کھائیں لوگوں کے سامنے، تو حرام ہے۔ نہیں؟ یہی بات ہے نا، اسی طرح گھاڑی چلانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کوئی مزایقہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کام میں حرام استعمال ہو تو اُس حرام کی وجہ سے باقی کام بھی حرام ہو جائے گا۔ نبی کریمﷺ کے دور میں موسیقی کے اوپر کوئی اللہ رسول کا پیغام نہیں تھا۔ نبی پاکﷺ کے دور میں جو عرب کی روایات تھیں تو وہ قوم رقص کی رچیا بسیا قوم رہی ہے۔ اور اگر آج بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں وہ بیلی ڈانس اُنہوں نے متعارف کرایا ہے۔ رقص مشرقی ترب مغربی اس طرح کی انویشنز ہوئی ہیں۔ تو اگر ننگی عورت ناچ رہی ہو اُس کے ساتھ کلام وہ پڑھا جا رہا ہو جس سے لوگوں کے جذبات بھڑک رہے ہوں۔ جس سے شہوت کو فروغ حاصل ہو رہا ہو اور انسان کے میلان میں حوص اور شہوت حملہ آور ہو رہی ہو۔ ایسی صورت میں وہ کلام وہ شاعری اور وہ موسیقی اور وہ محفل ساری کی ساری حرام ہے۔ لیکن اُس موسیقی کو حرام کس نے بنایا ہے؟ بے حیائی نے اور اُس بے حیاء کلام نے جس سے شہوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اُس محفل سے ناچنے والی عورتوں کو نکال دیا جائے، اُس کلام کو بھی نکال دیا جائے جو لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے، شہوت اور حوص میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور صرف موسیقی رہ جائے تو پھر کیا حرام رہ گیا؟ براہِ راست قرآنِ مجید میں موسیقی کے لئے کوئی پروہبشن موجود نہیں ہے۔ براہِ راست قرآنِ مجید میں موسیقی کے حوالے سے کوئی پروہبشن نہیں ہے۔ لیکن حضورﷺ کے دور میں جیسے کے میں نے ارز کیا موسیقی کو استعمال کیا جاتا تھا حرام کاموں کے لئے۔ عورتوں کو نچانا، شرابیں پینا اور زمین اور آسمان کے قلابیں ملا دینا، عورتوں کے حسن، نہ صرف یہ کہ عورتوں کے حسن پر زمین اور آسمان کے قلابیں ملا دیئے کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار کے لئے بھی۔ ایسا دھانسو کلام لکھتے تھے کہ جس سے محسوس یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی نبی کا ذکر ہو رہا ہو یا خدا کا ذکر ہو رہا ہو۔ لہٰذا ایسی طرح کی شائری کو بھی حرام قرار دیا گیا، کہ جس میں انسان کی بیجہ تعریف کر رہے ہوں یا ایسا کلام آپ لکھ رہے ہوں جس سے شہوت میں اضافہ ہو، غیر اللہ کو فروغ ہو، ایسی شائری بھی حرام ہو گئی۔ لیکن صنفِ شائری حرام نہیں ہے، اگر صنفِ شائری حرام ہوتی تو قرآن شائرانہ صورت میں نہ ہوتا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ، اللَّهُ السَّمَدْ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ یہ شائری نہیں ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اُس دور کے عرب جو تھے اور اُن کی جو فصاحت و بلاغت تھی اپنی زبان میں، اُس کو شکست دینے کے لئے اور اُن کا جو فنِ شائری تھا، اُس کو شکست دینے کے لئے قرآنِ مجید کی فصاحت و بلاغت میں بلا کا اضافہ فرمایا۔ اور اُس کے ساتھ ساتھ قرآنِ مجید کو منظوم طریقے سے بیان فرمایا، جس کو دیکھ کے کافر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلاب نہیں ہے، اب اللہ کے تو وہ منکر تھے تو اُنہوں نے کہہ دیا کہ یہ جن ہے کوئی جو بولتا ہے۔ لیکن اگر شائری میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسولﷺ کا ذکر ہو، مولا علی کی حمد ہو، اُن کی تعریف بیان کی جا رہی ہو۔ اور نبی پاکﷺ کے شہزادوں کی تعریف ہو، آپﷺ کی چہیتی بیٹی کی تعریف ہو، فاطمہ تظہرہ کا ذکر ہو، مولا حسین کا ذکر ہو، مولا حسن کا ذکر ہو، غوثِ آزم کا ذکر ہو، بابا فرید کا ذکر ہو، قلندر پاک کا ذکر ہو، اولیاء اللہ کا ذکر ہو، صالحین کا، شہدہ کا، اگر اِن کا ذکر ہو، جن کا ذکر سن کے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تَنَزُّلُ الرَّحْمَ إِنْدَا ذِكْرِ الصَّالِحِ تو پھر ایسی شاعری سننا تو باعثِ سعادت ہے اور باعثِ فیضِ قلبی ہے، اب یہ اللہ اور اُس کے رسول کے نام کے ساتھ موسیقی جُڑی کب، یہ صوفیہ نے اس کو استعمال کیا، صوفیہ نے، اور بہت سے آلاتِ موسیقی بھی صوفیہ نے بنائے۔ جیسے امیر خسروں نے بنایا، شابداللطیف بٹائی نے آلاتِ موسیقی بنایا، اور اِس کے موجود کون تھے؟ اول تو یہ ہے جس کو آج ہم قوالی کہتے ہیں، پرانے وقتوں میں، ہندوستان کی بات ہے، پرانے وقتوں میں قولِ علی کر کے بیان ہوتا تھا، قولِ علی، قولِ علی، قولِ علی، وہ قولِ علی بگڑ کے قوالی ہو گیا، اب ہندو قوم جو تھی وہ موسیقی کی بڑی دلدادہ تھی، آج بھی دیکھ لیں آپ، اب ہندوستان کے جو فلم انڈسٹری ہے اُس میں آپ گانے دیکھ لیں۔ کیا زبردست اُن کا جو ہے، یعنی کتنے بڑے بڑے فنکار گزرے ہیں، لطم انگیش کر، آشہ بحسلے، کیا آواز ہے؟ اور جناب کشور کمار اور تلت محمود، محمد رفی صاحب کیا زبردست زبردست، یعنی فنکار گزرے ہیں جن کی آواز ہیں۔ تو اب اِن کی جو یعنی جو فن ہے اِن کا، اِن کی جو کلا ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، تانسین۔ تو اِن لوگوں میں موسیقی کا شوق تھا۔ تو مویندین چشتی رحمت اللہ علیہ جو عجمیر شریف میں جن کا مزار ہے، اُنہوں نے ہندووں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لئے موسیقی کے ساتھ ذکر اللہ اور ناتِ رسول شروع کی۔ کہ اِن کی من پسند چیز رکھ دو اُس سے اٹریکٹ ہو کے آئیں گے پھر اِن کو کلمہ پڑھا دو، صحیح ہے۔ اگر شریعت کی زبان میں موازنہ کریں تو موسیقی کو میں لوگوں کو ایک بات کہنے کے لئے سنتِ بدتِ حسنہ کہوں گا۔ کہ یہ تھی نہیں پہلے، لیکن پھر بعد میں ایک صوفی نے شروع کی، یہ بدت ہو گئی۔ لیکن یہ بدتِ حسنہ ہوئی، اچھی بدت ہو گئی، اچھی کیوں ہوئی یہ بدت؟ کہ اگر وہ یہ طریقہ استعمال نہ کرتے تو نوے لاکھ ہندو مسلمان نہ ہوتے۔ نوے لاکھ، اب وہ پالیسی جس کے ذریعے نوے لاکھ ہندووں نے اسلام یعنی اختیار کر لیا تو یہ بدت بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ قوالیاں سن کے ان کے نفس پر حوس اور شہوت کے اٹیک ہوتے تو کیا وہ ہندویزم چھوڑ کے اسلام کی طرف راغب ہو جاتے؟ نہیں ہوتے نا؟ تو یہ بدتِ حسنہ ہے۔ اور بہت ساری بدات موجود ہیں دین میں، جن کے وجہ سے اچھائی آئی ہے لہٰذا ان کو اکسپٹ کر لیا گیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جیسے کہ اب لاؤڈ سپیکر ہے، ایک بڑے عرصے تک مسئلہ چلتا رہا کہ لاؤڈ سپیکر پہ آذان دے نا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ آپ ہی کی آواز ہے، بجلی کی مدد سے آگے جا رہی ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن وہی بات جو علامہ اقبال نے فرمائی، دینِ مُلّا فی سبیرِ اللہ فساد، وہ فساد ہی کرے گی۔ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ جو کہ نئی ہیں، پریکٹس میں موجود، لیکن وہ آہستہ آہستہ پریکٹس میں آتی چلے گئی۔ لیکن اُن کی وجہ سے کسی کا ایمان بگڑا نہیں بلکہ سُدھر گیا، تو اُن کو بدتِ حسنہ کہیں گے۔ اب یہ جو موسیقی ہے، جس طرح ہمارے دوست جعفر حسین نے کہا کہ کشف المحجوب میں داتا علی حجوری نے یہ فرمایا ہے۔ اُسی طریقے سے داتا علی حجوری نے کشف المحجوب میں ایک باب قائم کیا ہے۔ اُس باب کا نام ہے سما، کیا ہے؟ جو پراپر لفظ ہے قوالیوں کا وہ ہے سما، اور سما کا مطلب ہے سننا۔ سما میں یہ آلاتِ موسیقی کے ساتھ جو ذکرِ الٰہی اور ذکرِ رسول ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے اور سما میں خوبصورت آواز میں تلاوتِ قرآن بھی شامل ہے۔ سما میں خوبصورت آواز میں نبی پاکﷺ پر نادخانی پڑھنا بھی شامل ہے۔ ایک صوفی کے لئے جب وہ اپنے راہِ سلوک میں مدارجِ روحانی تیہ کر رہا ہو تو سما سے اُس کو بڑا ہی احتیاط برتنے کو کہا ہے ابتدا میں۔ کیونکہ سما سے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جوکہ وقت ہی ہوتی ہے دائمی نہیں ہوتی تو صوفی کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اب میں آسان زبان میں کہتا ہوں کہ قوالیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں کراچی میں ہم ہوتے تھے جب آج سے تیس پہنتیس سال پہلے جب کوئی خوشی کا موقع آتا تو وہ گلیوں کے اندر لائٹے وغیرہ لگتی صفائی ہوتی اور تمبو لگا کے اور قوالوں کو بلا کے قوالی ہوتی رات پھر قوالی سنتے رہتے۔ اور پھر قوالی کے دوران اچانک کوئی پھڑک کر اچانک ادھر سے اُدھر گیا کوئی یہاں سے وہاں گیا تو والی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا تھا اکثر تو جب وہ دیکھتے کہ کسی کی گردن ہل رہی ہے تو فوراں کہتے چل بیٹھا اُڑی آپ یہاں سے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر وہاں ابھی اٹھ کے گئے ہیں وہ پھڑک کے آدمی کبھی اس کے اوپر گر رہا ہے کبھی اس کے اوپر گر رہا ہے تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ حال وارد ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ قوالی کے ذریعے جو اللہ اور اس کے رسول یا مولا علی کا جو ذکر ہو رہا ہے مستقل جو تقرار ہو رہی ہے یعنی پاکیزہ ناموں کی اُس تقرار سے نور بنتا ہے اور جب وہ نور بنتا ہے اور لوگوں کے اوپر جاتا ہے اب چونکہ اُن کے سینے تو منور نہیں ہیں ہلکا سا نور ملا اور جسم بے قابو ہو گیا اب یہ جو چیز ہے یہ وقتی ہے یہ حال آپ پر نماز میں کیوں ہاں وارد نہیں ہوا تلاوت یا قرآن میں کیوں نہیں ہوا وقتی ہے نا یہ تو صوفی کے لیے بڑی احتیاط کے لیے کہا گیا ہے کہ سما سے ابتدائی مدارج میں تھوڑا سا اجتناب بڑھتے ہیں اور اگر آپ سما اُس سے محضوظ ہو رہے ہیں بطورِ صوفی تو یہ دھیان میں رہے کہ جو حال وارد ہوگا وہ عارضی ہوگا اُس کو دائمی کیفیت نہ سمجھا جائے آپ سمجھ گئے میری بارے؟ اب یہ ہمارے جو قوال ہیں جس طرح یعنی تیڈیشنل ایک تو تیڈیشنل قوالی ہے اور پھر اُس کے بعد ایک وقت آیا کہ نصرت فطلی خان صاحب ارلی نائنٹیز میں یہ تیڈیشنل قوالی سے موڈرن جو قوالی ہے اُس میں چلے گئے اِنہوں نے پھر مائیکل بروکس اور دیگر جو بڑے بڑے ویسٹرن موزیشن تھے اُن کے ساتھ اِنہوں نے یعنی فیوزن کیا ویسٹرن موزک کا اور انڈیشنل موزک کا اور پھر جو ہے وہ قوالی بناتا تھا اِن لوگوں کے جو شوز ہوئے پھر دنیا بھر میں جس طرح ہمارے غلام فری صابق قوال جو ہے انڈیا میں یہ بہت مشہور، انڈیا میں کوئی قوال اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا یہ مشہور ہوئے، ہندوستان میں لیکن نصرد فضلی خان صاحب وہ پوری دنیا میں مشہور ہوگا یہاں لندن میں ایک ہال ہے روائل البرٹ ہال، وہاں نصرد فضلی خان صاحب تشریف لاتے تھے اور وہ ہال پورا بھرا ہوتا ان کی قوالیوں میں ہزاروں گوروں نے اسلام قبول کیا، ان کی قوالیوں میں ہزاروں غیر مسلم افراد نے اسلام قبول کیا، صوفی اسلام قبول کیا اسی طرح غلام فریض صاحبی قبول صاحب، ان کی قوالیوں کے ذریعے بھی صوفی عظم کو بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بھی اسلام قبول کیا اب کوئی رنگ ہوگا نا ان قبولیوں میں کے جس کی وجھے سے نہ گوروں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سنتے سنتے ہی بچارہ پڑا۔ کوئی اسلام کی بات نہیں سمجھائی لیکن اُس نے نور نے جو استقرار کی وجہ سے بن رہا ہے اُس نے اُن کو متاثر کیا، آخری نقطہ میں اِس میں بیان کرنا چاہتا ہوں موسیقی کے حوالے سے، اُس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ موسیقی جو ہے وہ نفس جو انسان کا ہے نا اُس سے اُس کا براہ راست تعلق ہے، ہمارے پورے وجود میں سات لطیفے ہیں، لطیفہ اِنا سر میں ہے، پانچ لطیفے سینے میں ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا اور لطیفہ نفس، اِن ساتوں میں سے صرف ایک لطیفہ ہے جس کو موسیقی پسند ہے۔ ساز اور آواز، ساز اور آواز اُس کی غزہ ہے، جب اچھی آواز، یہ بات بڑے سننے کیا آپ لوگوں کے لئے ہے، نفس کو کیا اچھی لگتی ہے؟ ترنم والی آواز، سر، تال والی آواز، بھونڈی آواز نفس کو پسند نہیں ہے، ہتھوڑا مارنے والی آواز یا پھٹا ہوا باس، یہ چیزیں نفس کو پسند نہیں ہیں، اچھی ترنم آمیز آواز جو ہے، ملوڈیس جو آواز ہوتی وہ نفس کو پسند ہے۔ تو نفس کھچتا ہے، جب موسیقی دیکھتا ہے تو نفس کہتا ہے چلو بھئی ہماری دعوت ہے، اب نفس خود بخود کھچا چلا آرہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، موسیقی ہوگی تو بھلے ہندو گھا رہا ہو، سکھ گھا رہا ہو، کرسچن گھا رہا ہو، سب لوگ موسیقی کی طرف دھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ سب لوگوں میں لطیفہ نفس موجود ہے اور موسیقی نفس کے لیے یعنی ایک اُس کا یہ ہے، یعنی فیورٹ مشغلہ ہے۔ اب موسیقی نفس کو پسند ہے، اگر اُس موسیقی کے ساتھ اللہ اور اُس کے رسول کا ذکر بھی لگا دیں تو ایک غلط کام جو کہ نفس کو پسند ہے اُس کے ذریعے لوگوں کو رب کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو یہ تو انتہائی بہترین پالیسی ہے، جو لوگ موسیقی کو حرام کہتے ہیں وہ سوچتے نہیں، دماغ استعمال نہیں کرتے، تاریخ سے واقف نہیں ہے، دین سے واقف نہیں ہے، بس موں کھولتے ہیں اور۔ جعفر حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بات اور کنفرم کریں، کیا جب آدم میں روح ڈالی جا رہی تھی تو وہ اندھیرہ دیکھ کر ڈر گئی، تب اُس کو باقاعدہ ساز کے ساتھ گرمایا گیا اور پھر وہ داخل ہو گئی۔ اس لئے موسیقی روح کی غذا ہے، اِس کو ڈسکس کریں، میں نے نہیں سنا ایسا، میں نے سنا ہے کہ جب اُن کے اندر روح ڈالی گئی تو روح نے جاتے ہی یا اللہ کا ذکر شروع کر دیا اور اُس ذکر کے نور سے روح نے استقرار پکڑا، وہ جو ساز تھا وہ ذکرِ الٰہی کا ہی تھا۔ یا اللہ، یا اللہ کہنا شروع ہو گئی جب آدم کے اندر روح ڈالی گئی تھی۔